نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی نانک نام مشینری کمپنی مول مشینری کمپنی گوکریت مشینری کمپنی میں سواگت ہے دوستو ہم آپ کے لئے بہت سارے بزنس آئیڈیا لے کر آتے رہتے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت سارے بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں تو آپ ویڈیو کے ان تک ساتھ میں بنے رہنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کو کر کے آپ ڈیلی سے دس سے پندرہ آزار آسانی سے کما سکتے ہو مینیمم مینیمم سے ماؤن دس سے پندرہ آزار آسانی سے کما سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فیکٹری آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیشی آفیس ہے ساتھ میں فیکٹری ہے ہماری پھر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری باہر کا ویو ہے فیکٹری کا تو آجے اندر آجے آپ کو بھی مشین بھی دکھاتے ہیں آفیس بھی دکھاتے ہیں اپنا آجے دوستو یہ ہمارے آفیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس ہے یہ ہمارے یہاں پہ ریسیپشن ہے اور یہ ویٹنگ ہے ریا ہے اور یہ مارا آفیس ہے تو اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مارے یہاں پہ فیکٹری بھی ہے آفیس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آفیس ہے ہماری ISO certified company ہے ہماری تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے فیکٹری ہے آج ہم آپ کو مشین دکھانے لگا ہے نوٹ بک میکنگ مشین ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلی آٹومیٹک مشین ہے تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے آپ کا جو پہلے کام یہ مینول ہوتا تھا جسے ٹیٹنگ منو ہوتی تھی فولڈنگ منو لتی تھی اجز سکرنگ فر الا گز میں مجھئن میں ہوتی تھی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ کا تین ہو مشینوں کا کام ایک ہی مشین میں ہو جائے گا اس میں جیسے ہوتا تھا پہلے کی ایسے فولڈین کے لیے الگ لیبر لگی ہوتی تھی 3-4 آدمی فولڈنگ کے لیے لگے ہوتی تھی پھر سٹیٹنگ الگ مجھئن میں کرتے تھے تو ایسے چار پانچ لیبر لگ جاتی تھی یہ تین پرسیس کمپلیڈ کرنے میں تو اب یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ کی پڑکشن بھی زیادہ نکلے گی اور ایک ہی آدمی سے تینوں پرسیس کا کام ہو جائے گا اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا اپروکسیمیٹ بھی لگائیں اگر چار آدمی بھی آپ کے کم ہو رہے ہیں یہی تین پرسیس میں تو منیمم دس جار بھی بیجیس لگاؤ تو ٹوڈل آپ کا چاریس سیار پیا یہی تین پرسیس میں کم ہو جاتا منسلی گا تو اسی سے آپ اگر آٹومیٹک مشین لگاؤ گے تو کوسٹ آف پڑکشن کم آئے گا اس سے آپ کا پروفٹ اور مارجن بڑھ جائے گا ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کر دکھاؤں گا مشین کی پڑکشن بھی دکھاؤں گا ساری یہ سپیڈ بھی مشین کی ویریابل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ترس سکرین پینل لگا ہوا سارا اس میں آپ سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں مشین کی کتنی پینل لگانا ہے کونسے ڈسٹنس پر لگانا ہے وہ سارے اس پر سیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی آتی ہے اگر آپ کٹھی کوپی بھی رہتے ہیں تو پتہ لگے کہ یہ آٹومیٹک مشین بھی بنی ہے اور بیسٹ کوالٹی گی اور لوٹس بنتی ہیں اس مشین میں جیسے جو روم ٹیلز لگتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بات کروں گا اس میں ایسے بھی ایک پیپر لگتا ہے اور ایک اس پیپر لگتا ہے تو یہ کوپی یہاں پیپر لگتا ہے پیپر الگ آئے گا اور ٹائٹل الگ آئے گا تو یہ جب کپی کا آتا ہے اس پر ایک کوپی ہے پیپر اور ٹائٹل آئے گا تو اس کو بس آپ نے یہاں پہ پہ پر مشین میں ایسے رکھ دینا ہے یہ پیپر اور ٹائٹل اور یہ آرٹومیٹک شٹی رنگ și wertگ سکرینگ ہو رہا اگر آپ دیکھو ایسے بن کر باہر آ رہے گا اس میں آپ دیکھو سپننگ بھی لگی ہوئی ہے ایج سکیرنگ بھی ہوئی ہے پریس بھی ہوگا کتنی بڑی اگوالٹی کی کوپی بنی ہے اس میں آپ پتلی سے پتلی اور موٹی سے موٹی کوپی کتنی مرجی بنا سکتے ہو اس کے بعد جیسے یہ کٹنگ مشین ہے کٹنگ مشین میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں سیمپلز ہیں یہ کٹنگ مشین میں ڈبل کوپی کے بعد ایسے سیمپل کٹنگ ہو کے بن جاتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی کوپی بنی ہوئی یہ بھی اسے چھوٹا سائز ہے بڑا سائز ہے بڑا سائز ہے کوئی بھی سائز ہے ایسے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے جیسے وہ ڈبل کوپی تھی کہ کٹنگ ہو کر الگ الگ کوپی ہو جاتی ہے تو یہ دو کوپی بن جاتی ہے ایک ٹائم میں ایک مشین میں دو کوپی سپن ہوتی ہیں فولڈنگ ہوتی ہے اج سکیرنگ ہوتی ہیں کٹنگ مشین میں کٹھیں 20-30 کٹنگ ہو کے ریڈی ہو جاتی ہے اس کو بعد آپ پیکنگ کر کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہو پیکنگ کے لیے بھی شرنگ پیکنگ مشین ہوتی ہے اس کی میں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں تو ایسے پیکنگ کر کے آپ مارکٹ میں اس کو سیل کر سکتے ہو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ بہت ایزی مشین ہے تو اس میں بس آپ نے اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ بس پیپر اور ٹیڈلم رکھ رہے ہیں تو آٹومیٹک سٹیچنگ ہو جائے گا فولڈنگ ہو جائے گا اور ایزیس کرنگ ہو جائے گا جو بھی کام پہلے مینول ہوتا تھا وہ سارا ایک ہی مشین میں ایک ہی لیبر کے ساتھ ہو جائے گا اس سے آپ کی cost of production کم آ جائے گی تو اس میں آپ کا profit margin اور بڑھ جائے گا دیکھیں جیسے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو بس پیپر اور ٹیڈل لکھ رہا ہوں مشین پہ تو آٹومیٹک جو مشین میں سائز فیڈ کیا ہوا کتنے دسٹنس پہ پین لگا رہی ہے وہ آٹومیٹک پین لگا کے فولڈنگ کر کے ایزیس کرنگ کر کے کوپی کو باہر نکالتے جا رہے ہیں تو یہ کوپی ریڈی ہونے کے بعد کٹنگ کا پرچیس ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو کٹنگ کے تینوں ٹائپ کے موڈل دکھاؤں گا مینول سیمی آٹومیٹک اور فولی آٹومیٹک آج میں کی نیکس مشین دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری ان ہاؤس منفیکچرنگ ہے یہ جیسے کٹنگ مشین ہے مینول کٹنگ مشین مینفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے ان ہاؤس منفیکچرنگ کے ساتھ یہ بھی کٹنگ مشین مینفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ مینول کٹنگ مشین ہے اس میں جیسے ہوتا ہے داب یہاں سے آئے گی کٹنگ یہ لیور کھیچویں کے فیرو آئے گی تو یہ مینول سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا کم بجٹ ہے اگر آپ کا بڑی ہے بجٹ ہے تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں فولی آٹومیٹک مشین ہے پروگرامیٹک مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا پروگرام لگا ہوا ہے اس میں جیسے ساری مشین مینولی اپریٹ ہو رہی تھی اس میں جو مشین ہوئے گی ساری پروگرامیٹی ہے آپ نے کوئی بھی سائز نوٹ بوک کا کٹنگ کرنا ہے اس میں فیڈ کر دینا ہے یہ سائز بھی کوپی ہے تو آٹومیٹک کٹنگ کر دے گا ان فیوچر آپ نے ایک سال باد بھی کٹنگ کرنی ہے یہ ہی یہاں پر بس پروگرام کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے تو وہ سیم سائز کٹنگ ہو جائے گا یہ فولی آٹومیٹک رہتی ہے اس میں جیسے جی سی سی فٹی سینسر بھی نہیں آتا اس میں Companion بھی آے گا تو اس میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں داب آر یہ نیچے تو ہاتھ سے گھوانا پڑے گا یہ مینول ورک ہوتا ہے تو اس کو مینول پیپر کٹنگ مشین کہتے ہیں اوپر داب آگئی ہاتھ سے جو کٹنگ کرنے تو اس لیور کو کیچ ہو گئے تو کٹنگ ہو جائے گی تو یہ مینول مشین ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو پسیس دیتا ہوں سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین کا مینول میں ایسے داب ہاتھ سے آگئے گی داب ہاتھ سے اوپر جائے گی میزر پر داب مینول جائے گا آگے پیشے یہ پوری مینول ورک ہوتا ہے ابھی جو ویڈیو میں دیکھ رہی ہے آپ کو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ ہے اس مینول میں جیسے داب ہاتھ سے گھم آگیا آ رہی تھی اس میں سوچ پرس کرنے پر آگئی ہے دیکھو سوچ پرس کیا کٹنگ ہو گیا بس تو یہ سیمی آٹومیٹک مشین کہتے ہیں اس میں سیفٹی سنسر بھی لگا رہتا ہے سوچ سے داب آئے گی سوچ سے کٹنگ ہو جائے گی اس کو سیمی آٹومیٹک کیتے ہیں اس سے آپ کا پرڈکشن بھی زیادہ ہو جائے گا ابھی میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو فولی آٹومیٹک پروگرامیٹک پیپر کٹنگ مشین اس میں جیسے ہم نے کوپی کے ساتھ آپ سے سائز فیڈ کر دیا ہے تو جیسے ہمیں کٹنگ کریں گے تو نیکس سائز جو میزر کا آگا آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ویڈیو میں بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اس کی داب بھی آٹو آئے گی دیکھ سکتے ہیں صرف کٹنگ والا سوچ پریس کیا ہم نے داب بھی آٹو آگئی ہے اور کٹنگ بھی آٹومیٹک ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھو ہم نے کٹنگ کیا تو نیکسٹ سائز جو ہوگا کٹنگ کا پیشے والا دیکھو آپ گیج پیشے جا کے آٹومیٹک سیٹ ہو گیا نیکسٹ سائز کٹنگ کرنے کے لیے تو اس میں جو ہم نے ایک سائز فیڈ کر دیا چاہے سال بعد بھی آپ نے کٹنگ کر دی ہیں تو وہ سیم سائز کی کٹنگ آئے گی تو یہ پروگرامیٹک فلی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے تو یہ تین ٹائپ کے موڈل ہیں کٹنگ کے یہ پیکنگ مشین آگیا ہے اس میں آپ نے پس کوپی کو فلم میں ڈالنا ہے جو پیکنگ کا رول آتا ہے پیکنگ کے رول میں ڈالو تو سب سے پہلے مشین میں رکھ کے کٹنگ ہو جائے گا پہلے کٹنگ کرنا پڑے گا دیکھ سکت میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ کٹنگ ہو گیا سب سے پہلے کٹنگ بھی سیم ہو جائے گا پیکنگ بھی سیم ہو جائے گا کٹنگ ہو گیا پہلے پیکنگ ہو جائے گا اس کو بس آٹومیٹک ہے آپ کو بس کٹنگ کر کے اس میں نوڈ بک رکھنے آٹومیٹک شرنگ ہوگے پیک ہو جائے گا دیکھو آپ کتنی بڑی ہے پیکنگ ہو گیا اب یہ مارکٹ میں بیچنے کے لیے مارکٹ میں مال میں ہولسیلر کہیں بیچو سبی بھی جگہ بیچنے کے لیے نوڈ بک ریڈی ہے ابھی دوستو یہ پھر آٹ نمبر موڈل آتا ہے فولی آٹومیٹک ہوتا ہے اس میں سٹیچنگ فولڈنگ ایجز سکیرنگ اور کٹنگ سارا کام ایک ہی میں ہوتا ہے اس میں جیسے دیکھو اپنے پیپر اور ٹائٹل لکھ رہا ہے کنویر خدا کے لے کے آگے لے کے جا رہا ہے پیننگ ہو رہی ہے اس کے بعد فولڈنگ ہوکے ایجز سکیرنگ ہوکے کٹنگ ہوکے ساری کاپی کمپلیٹ باہر بن کے نکل جائے گے ابھی دیکھو یہ کٹنگ ہوکے کپلیٹ باہر آ جائے گی ابھی دے سکتے ہیں جیسے ڈبل کاپی ڈالی تھی کٹنگ ہوکے الگ الگ کپی باہر آ گئی ہے جیسے کپلیٹ کٹنگ فرنٹ کٹنگ سائیڈ کٹنگ سینٹر کٹنگ کپلیٹ کپی بنا کر باہر آگیا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں کتنی بڑی ہے کوالٹی کی کٹنگ ہوکے کمپلیٹ کوپی بن کے باہر آگیا ہے فولی آٹومیٹک ہے ایک آدمی سے ساری مشین اپریٹر ہو جاتی ہے ابھی میں اور دکھاتا ہوں آپ کو مشین صاحب دیکھ سکتے ہیں یہ بن رہی ہیں ساری ماری ان ہاؤسمن کا کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک سیٹ اپ سے سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ مشین ہے یہ موٹر والی ہے جیسے وہ تین باندھ مشین تھی اس میں آپ کا سارا کم الگ الگ ہوئے گا سیٹنگ الگ مشین میں ہوئے گا یہ والی میں یہ ایجسکیری مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایجسکیری ہوئے گی ایسے ساری دیکھ سکتے ہیں پیچھے منفیکٹرنگ ہو رہی ہے تو یہ ہماری ساری یہاں پر خود کی منفیکٹرنگ ہے آج ہماری موڑ مشین دیکھاتا ہوں آپ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مچین مینفریکٹنگ ہو رہی ہے یہ 3-1 بن رہی ہے 4-1 بھی ہوتی ہے مارے پاس اس میں سب ہی مچین کی ویڈیو ساتھ ساتھ میں دکھاؤں گا تو یہ مارا پیشے پینٹے لیا ہے پورا یہاں پر مچین پینٹ ہوتی ہیں ساری یہ اور بھی مچین ہوتی ہیں مارے پاس بائر کے لیٹی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو کانٹی بنتا ہے میک کہتے ہیں جس کو کانٹی میک بانتا ہے چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائز تک ہمارے پاس سب ہی ٹائپ کی مچینز رہتی ہیں تو یہ بھی کسی کو مچین چاہیے آپ ورڈس اپ پہ میسیج کرو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال اور یہاں ورڈس اپ کرو تو آپ کو ورڈس اپ پہ ساری مچین کی جانکاری اور ڈیٹیلز بھی دیں گے اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سکلیو والی مچینز ہے یہ پولیسنگ ڈرم ہے تو ایسے سب ہی ٹائپ کی مچینز رہتی ہیں مارے پاس جیسا بھی آپ کو آرڈر کرو گے ویسی مچین آپ کو ریڈی کر کے مل جائے گی مارے پاس نوڈ بک کی ویر لیل کی سکلیو کی نیپکن کی ڈسپوزیبل آئٹم ساری پیپر کپ پیپر پلیٹ سب ہی ٹائپ کی مچینز یہاں پہ منفیکٹرنگ ہوتی ہے اب جیسا بھی آرڈر کرو گے ویسی آپ کو مچین مل جائے گی میں آپ کو اور دخالتا ہوں مچینز مینفیکٹرنگ ہو رہی ہیں ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری مینفیکٹرنگ ہو رہی ہے یہ بھی مچین لگتی ہے ساتھ میں اگر یہ بھی کسی نے لگانی ہو تو سپائرل بائنڈنگ والی مچین ہے اپنے کوپی میں دیکھا ہوگا جو پیسے وائر والی کوپی ہوتی ہے پیسے وائر لگی ہوتی ہے سپائرل والی وہ اس میں سپائرل ہوتا ہے یہ بھی کسی نے اسی سی سیٹ اپ کے ساتھ لگانی ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی مارے پاس سپائرل سٹاک میں رہتی ہے یہ بھی ایزی پرسیت ہوتا ہے پیپر یہاں پر آپ نے دیکھ کے بس اس کو پریس کرنا ہے یہ فٹسوچ ہوتا ہے اس کو پریس کرو گے تو یہ آٹومیٹک سپائرل ہو جائے گی تو جیسے بھی مارے سے کوئی بھی مچین لیتے ہیں ہمارا انجینر جائے گا آپ کے سٹی میں مچین انسٹال کر کے آپ کو ساری ٹریننگ بھی دیکھ رہے گا کیسے مچین چلانی ہے کیسے پرڈکٹ بنانا ہے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے رام کلی کہاں سے ملے گا وہ مارا انجینر آپ کو سارا گائیڈ کرے گا آپ کو انڈیا میں آؤٹ آف کنٹری کہیں بھی مچین لگانی ہے ہر جگہ مارے مچین جاتی ہے آل آور انڈیا بھی جاتی ہے سپورٹ بھی ہوتی ہے کسی بھی کسمر کو مچین چاہیے وہ مارے سے direct contact کر سکتا ہے direct contact کرنے سے ہوتا ہے اگر آپ کسی ڈیلر سرو مچین لے رہے ہو تو وہ ڈیلر سی پیڈ ہو جاتی ہے ساتھ میں اس نے جو بھی کس نے مچین لے لیا مارے سے direct contact کرے تو اس کو جو بھی منفیکشنگ پرائز ہوتا ہے اس کی پرائز پر مچین ملے گی کم پرائز میں بیسٹ پوالٹی کی مچین ملے گی آپ نے ماری ویڈیو لاس تک دیکھی آپ کا بہت بہت ڈلیواد دوستو آپ کو اس بیزنے سے جوڑی کوئی بھی چاہیے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو اس بیڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے بیڈیو جورو پسند آئی ہوگی تو پلیز بیڈیو کو لائک ہو سیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس ایڈیاز پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس